پولیٹیکل پارٹیز کے انڈ سے بار کاؤنسلز نے بار ہا یہ مطالبہ دھوڑایا اور یہ مطالبہ پچھلے کم از کم ایک سال سے تو کئی اوکیزنز پہ جب آرٹیکل سکسٹی تھری ایک ہی تشریح کے بعد پنجاب حکومت کی جو تھی تبدیلی کے موقع پہ اوپر جب مقدمہ آیا سٹریم کورٹ کے سامنے تو اس وقت بھی تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں کیونکہ یہ ایک اہم قومی معاملہ ہے پاکستان کی جو پچپن فیصد سے زائد قومی اسیمبلی کی سیڈز ہیں وہ پنجاب سے ہے متعلقہ لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی وہ لارجر بینچ نہیں دیا گیا فل کورٹ نہیں دی گئی اس وقت ساتھ سابق صدور سٹریم کورٹ بار اسیسیشن کے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بار کی بہت کانٹریبیوشنز ہیں ہمارے سسٹم میں انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ٹرانسپیرنسی کے لیے سسٹم کی ایک ووچڈاگ کے طور پہ کام کیا اس کے بعد کئی اوکینز آئے ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا یہی بات دورائی گئی پھر یہ جو پیچھے فیصلہ آیا جو حالیہ الیکشن کے حوالے سے کہ پنجاب اور خیبن پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ کس نے مقرر کرنی ہے اور اس کا طریقے کار کیا ہوگا اس پہ بھی یہ ہوا کہ پہلے لارجر بینچ بنا نو رکنی پھر وہ سات رکنی میں تبدیل ہوا پھر وہ چار تین سے خارج ہوئی درخواستے جب ہم نے بات کی اس پہ تھٹھا بھی لگایا گیا کہ جی یہ چار تین کیسے ہو گیا پھر عدالتی فیصلے نے یہ ثابت کر دیا لیکن اس کو بھی تین رکنی بینچ نے فائنلی پھر ڈیسائیڈ کر کے سیکنڈ راؤنڈ میں اس پہ پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں تو یہ ساری جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت علامنگ ہے موجودہ بل کو پری میچور سٹیج کے اوپر ایک سیلیکٹیو بینچ بنا کے اس کے سامنے لگانا جس میں کہ سنیورٹی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے دو سینئر موس جج سہبان جو ہیں پیونی جج اور ان سے نیکسٹ جو ہیں سنیورٹی میں وہ نہیں ہیں پھر اس کے بعد جو اس وقت نمبر پانچ پہ تشریف فرمان جج سہبان وہ اس میں نہیں ہیں پھر جو نمبر ساتھ اور آٹھ پہ سنیورٹی پہ تشریف فرمان جج سہبان ہے وہ نہیں ہیں بلکہ پیکنڈ چوز کے ذریعے آٹھ رکنی بینچ جو بنایا گیا اور سب اس سے جو بڑی بات ہے جس پہ سب کو میرے خیال میں ہم نے یہ بات بھی کی اور ہمیں اس بات کا دکھ اور تکلیف بھی ہے کہ ایک جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے پروپرائیٹی ہم اسے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ بنانے کے اختیارات کے بارے میں وہ بل ہے جو ابھی قانون بنا نہیں ہے لیکن مان لیا کہ آپ نے اس پہ کوئی بینچ بنایا ہے تو تمام تر روایات جو ہیں سابقا اور پروپرائیٹی کے تمام اصول جو ہیں سٹیبلشٹ وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربرائی نہ کریں کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ انہی کے اختیارات کی بابت تو بار کانسلز کا اور بار اسوسییشنز کا یہ درینہ مطالبہ تھا سیویل سوسائٹی کی طرف سے بھی یہ بات آئی آپ نے رات بھی دیکھا کہ بار کانسلز نے پاکستان بھر کی جو وکلا کی اپکس ریگولیٹری بارڈیز ہیں پاکستان بار کانسل سندھ بار کانسل بلوچستان بار کانسل پنجاب بار کانسل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بار کانسل اور خیبر پختونخواہ بار کانسل انہوں نے بیق زبان ہو کر یہ بات کہی کہ یہ جو پری میچور بینچ لگایا گیا ہے ہیرنگ کے لیے کیس لگایا گیا ہے بینچ کے روبرو اور بینچ کی جو تشکیل ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے یہ افسوسناک ہے اور اس کے لیے جب اپروپریئٹ ٹائم ہو اس وقت لگایا جائے اور انہوں نے کہا کہ اس قانون سازی کے بارے میں ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا اور اس کو انہا کا اور ایگو کا مسئلہ نہ بنایا جائے ان ساری باتوں کے باوجود معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اور جس سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بڑی معذرت سے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ٹکراؤ کسی کیفیت جو ہے یہ پارلیمان کی طرف سے نہیں ہے پارلیمان کا یہ آئین اور قانون کے تحت اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے اداروں کی مضبوطی کے لیے اداروں کی فنکشنیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی غیر جانبداری کو انشور کرنے کے لیے وہ قانون سازی کرے اور آج ہم سارے دوست بیق زبان یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو کہ عوام کا یہ حق جو ہے یہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے رائٹس کو جانتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے پروسس سے روکنے کی کوشش کی جائے کہ ابھی اوانین بن رہے ہیں تو ان پہ بھی قدگنے لگانے کی باتیں ہوں تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے موجودہ شکل میں جو بینچ کی کامپوزیشن ہے تمام جو کلیشن پارٹنرز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ نہ یہ ٹائمنگ درست ہے یعنی ابھی یہ قانون بنا ہی نہیں تو بینچ بنا کے اس کو فکس کر دیا گیا ہم اس بات کو بھی مسترد کرتے ہیں اور دوسرا جو قانون سازی کا ہمارا اختیار ہے اس میں جو اداروں کی بے جا مداخلت ہے جو ٹرائکواتومی آف پارس کے یعنی کہ تین جو ستون ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں کام کریں اس کے حوالے سے جو ہمارا شروع دن سے موقف ہے اصولی موقف پہ بھی قائم کھڑے ہیں اور تیسری بات کے ساری باتوں کو بنا اطاق رکھتے ہوئے جو بینچ کی کامپوزیشن ہے دیکھئے ہم لوگ ایک وفاق میں رہتے ہیں اور وفاق میں چار اقائی ہیں یہ وہ چار بھائی ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک کو بنایا اور یہ چلا رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ بینچز کی تشکیل میں بھی یہ باتیں ہیں لیکن یہ باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں میرے دوست یہ آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ سے ججز کی موجودگی سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود ان جج سہبان کو نہ پہلے بینچز میں اس طرح سے موقع دیا گیا کہ اگر دیا گیا تو ان کی رائے کوئی نہیں لی جاتی اس کو بھی چھوڑیں یہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس جس کو آج ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں اس میں بلوچستان اور خیبر پختون خواہ کی نمائندگی سرے سے ہے ہی نہیں ہے بھئی ہمیں ایک سپریم کورٹ چاہیے ہم دو سپریم کورٹ کی باتیں نہیں کرتے آپ کے گھر کے اندر سے چیف جسٹس صاحب یہ آوازیں اٹھی ہیں ہمیں تکلیف ہے اس بات کی کہ ادارے میں ایک تقسیم کا تاثر جو ہے وہ دن بدن مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے اور اب تو وہ یہاں ہو کے سامنے آگیا ہے ریسنٹ پاسٹ میں جو ججمنٹس آئیں جو عدالتی فیصلے آئے ان میں کہا گیا کہ یہ امپیریل کورٹ نہیں ہے یہ شاید دربار نہیں ہے یہاں پہ وان مین شو نہیں ہوگا اور اکتوبر بارہ اکتوبر دو ہزار انیس کے لاہور میں ہونے والے وکلا کنونشن کا کل حوالہ دیا ہے وکلا تنظیموں نے دور آیا گیا تھا اور پارلیمان سے کہا گیا تھا کہ ایک سو چوراسی تین کے جو اختیارات بے درے استعمال ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے زیرے بحث رہے اور ان پہ کھل کے تنقید کی سیول سوسائٹی نے اور وکلا تنظیموں نے اور سیاسی لوگوں نے اور پاکستان کے شہریوں نے نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنل جو ریپورٹس آئیں انہوں نے یہ کہا انٹرنیشنل جیوریسٹک کانسل نے کہا اور بہت سی بینل اقوامی تنظیموں نے کہا کہ ایک سو چوراسی تین کے تحت سپریم کورٹ جو پولیٹیکل افیرز میں ان کی مداخلت رہی ہے حکومتی معاملات میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک نے اربوں ڈالر کے جرمانے سے ہے اس وجہ سے کہ جس وہ موٹو پاورز کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا کہ ایسے ایسے معاملات میں سو موٹو ایکسرسائز کیا گیا کہ جس کی قیمت پھر پوری قوم کو ادا کرنا پڑی تو ہم آج پھر ایک دفعہ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ دست بدست گزارش کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو موجودہ پروسیڈنگز ہیں سپریم کورٹ پروسیجر انڈ پریکٹس بل ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے بابت یہ نہ ان کی ٹائمنگ درست ہے نہ آئین اور قانون اور پروپرائیٹی اور عدالتی روایات کے تحت یہ اس وقت چلائی جا سکتی ہیں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج یہ بینچ تحلیل کر جائے گا اور جب مناسب وقت ہوگا جب یہ قانون بن جائے گا شہریوں کا رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں عدالت کے لیے اوپن ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح سے اگزامن کرتے ہیں پر رائیجل وقت قانون کے مطابق اور جو عالی عدالتی روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بہت شکریہ جی قائرہ صاحب آپ خوش آئے بہت شکریہ قائرہ صاحب نے بات تو بڑی وضاحت سے کر دی ایک گزارش یہ ہے کہ بل ابھی پارلیمنٹ کے پاس ہے صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے صدر نے ابھی تک اس بل کے اوپر اپنی فائنل رائے نہیں دی ایکسپٹنس جو بھی کرنا انہوں نے اور اس دوران یعنی بل پارلیمنٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے اس بات کی لوجک سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کے استعمال سے روکنا چاہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے دنیا کے کسی ملک میں کبھی ایسا ہوا ہے یا ہم قبول کر لیں گے بلکل نہیں اسی ادارے کے وقار کے اسی ادارے کے اختیار کے لیے ہم ساری جماعتوں نے ساری زندگی سٹرگل کی ہیں اور آج ہمیں توقع تھی کہ جو محول تلخ ہو گیا ہے چلیں ہم نے بھی اپنی گزارشات کر لیں جج ساہبان کی طرف سے بھی باتیں آ گئیں فیصلے بھی آ گئے لیکن پھر یہ تھا کہ بیٹر سنس پر ویل کر جائے گا کوئی محول تھنڈا ہو جائے گا کوئی چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں گی اگر ماضی میں کوئی چیزیں صرف نظر ہو گئیں تو اب اس پر توجہ دے لی جائے گی اور غصے اور حیجان کے فیصلے نہیں ہوں گے لیکن آج یہ بینچ بنا کے ایک تو پارلیمان کو اس کے اختیارات کو رکھنے کی یہ جو صحیح ہو رہی ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے بالکل تارک صاحب وقیل ہیں یہ لاکی باتیں کر رہے ہیں میں ایک سیاسی کارکن ہوں میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی ہمارے اوپر عذاب گرے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے دوسری بینچ کی کمپوزیشن اگر آج اس موقع پہ ہی ماضی کی میں غلطیاں کہوں گا ماضی کے ہونے والے فیصلوں کی تلافی کرتے ہوئے بہتری کی طرف چلتے ہوئے آج ہی فل کورٹ کی طرف چلا جائے آپ خود ڈیویین کا اتنا واضح طور پر ثبوت دے رہے ہیں اور پھر ہمیں کنٹیمٹ آف کورٹ کے قانون سے ڈرا کے رکھا جائے کہ جناب کنٹیمٹ لگ جائے گی تو کیسے ڈریں گے کیسے رکیں گے لوگ کیسے ممکن ہے خدارہ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں اداروں کا تصادم اس ملک کو پہلے ہی حالات خراب ہیں اس کو بڑے خوفناک طرف لیا جا رہا ہے ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں آج بھی قانون نہیں بنا ہم نے آج تک یہ تو نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بینچ نہیں بنانا چاہیے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بینچ بنانے کا طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے اس کو درست کر لیں اس مندر بیلنس کریں ہم نے چیف جسٹس کے اختیار کو آج بھی چیلنج نہیں کیا کیونکہ ابھی تک وہ قانون ہمارا موجود نہیں ہے سو ہم ان سے لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں ہم ایک پوزیشن ہے لیگل پوزیشن ہے ایک سیاسی پوزیشن ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں آج بھی ہماری گزارش ہے سیاسی جماعتیں ہم سے بھی غلطیوں ہوں گی ہوئی ہوں گی ہم اس سینکاری نہیں ہیں لیکن توقع یہ کی جاتی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے حالات کو درست کیا جاتا ہے آج یہ جو ڈھٹائی کا ایک مظاہرہ ہے بری سوری تو سے یہ لفظ تلخ ہے میں متوادل کوئی لفظ دون نہیں پایا لیکن اگر اس ڈھٹائی کا اس زد کا مظاہرہ کیا جائے انا اور آپ یہ بطلب ساری قوم کو اس بات کا اقرار ہے میں آپ سب دوستوں کو کہتا ہوں جو سپریم کورڈ میں جاتے ہیں آپ ریپورٹنگ کرتے ہیں اس بینچ کو دیکھنے کے بعد ان کی لسٹ دیکھنے کے بعد آپ کا کیا تاثر تھا یہ تاثر جو پاکستان کی ایک ایک فرد کے پاس موجود ہے چیف جسٹر صاحب اس کو توڑی ہے یہ آپ کے ادارے آپ کے درستگی کے لیے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے اگر اسی طرح چلے گا تو ہم اس کو اس طرح قبول نہیں کریں کامران مرسا صاحب جی کو ایڈ کریں پھر میں آپ کے تھوڑا سا فریم میں آ جائیں کامران صاحب اتر آ جائیں کامران مرسا نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں نے بات کی اسی تسلسل میں خوش قسمتی سے یا پتہ نہیں بدقسمتی سے میرا تعلق دو گھروں سے ہے پارلیمان سے تو ہے ہی ہے مگر بطور وکیل بھی میرا تعلق سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہے اور پارلیمان میں تو ہم نے بعض اوقات جو ہے وہ یہ دیکھا تھا یہ سوچا تھا کہ ہم کوئی لائن لے لیتے ہیں بعض اوقات پارٹی لائن ہوتی ہے بعض اوقات اور جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں مگر کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں دیکھا تھا اور دیکھا بھی نہیں تھا کہ عدالتوں میں کوئی ایسی لائن ہوتی ہے جس کی اوپر جو ہے وہ کسی وقت بھی دل میں کوئی شک بھی ایون پیدا ہو اب آج جو بنچ کی فارمیشن تھی کل میں دیکھ کے اس کو ایزے وکیل میں ایک جی یو آئی کے ورکر کے طور پر بات نہیں کر رہا اس وقت مگر ایک وکیل کے طور پر جب میں نے اس بنچ کی فارمیشن دیکھی کل مجھے کسی دوست نے جب بجوائی نام بجوائے تو مجھے کیس کی فکسیشن پہ بھی حیرانگی ہوئی اور بنچ کے میمبرز کو دیکھ کے بھی مجھے حیرانگی کے ساتھ تکلیف ہوئی دو تین باتیں اس پہ بڑی عجیب شئی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اب جیسے دوستوں نے بتایا کہ قانون نہیں بنا اب تک سٹل پینڈنگ ہے اور وہ جلدی شاید اس حد تک کہ ہے کہ اس کو چیلنج جو ہے نا وہ بیفور ٹائم کر دیا گیا اور اس سے بھی زیادہ جلدی اس حد تک ہے کہ اس کو فکس بھی جو ہے اس طرح سے کر دیا گیا اس سے بھی بہت سارے معاملات اسی طرح سے اہم یا اس سے بھی بعض اوقات زیادہ اہم پینڈنگ ہے سالوں سے مدتوں سے اور ان کے اوپر جو نا ان کی فکسیشن نہیں ہوئی فکسیشن کے حوالے سے ایک اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتا جاؤں گا آپ کے پاس کہ جو کیسز ہم نے جنوری سال کے جنوری میں فائل کیے تھے ابھی تک اس میں سے بعض کیس ایسے ہیں کہ جن میں ابھی تک نمبر بھی ان کو الارٹ نہیں ہوا ہیں تو جب صورتحال ایسی ہوگی کہ ان کے جو کیس ہم فائل کریں گے اس میں بعض کے نمبر بھی نہ لگے ہوں گے اور بعض ایسے کیس ہوں گے کہ جس میں ابھی قانون بنا بھی نہیں ہوگا اور وہ فکس ہو جائے گا اور فکسیشن بھی ایسی کہ اس میں ایسے آٹ لوگ اب اس وقت اس آٹ لوگوں کا جو تعداد ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے ٹوٹل اس وقت جو سٹنگت ہے پریزن سٹنگت ہے جو سوپریم کورٹ کی پندرہ ہے اس میں اس اس قانون میں جس کو جو وہ قویسٹن کرنے جا رہے ہیں جس جس کی اوپر جو ہے نا اس پیٹیشن میں قویسٹن کیا گیا ہے وہ رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا تو فرض کر لیجئے کہ اگر آٹھ لوگ ایک بینچ میں بٹھا دیے جائیں تو وہ رائٹ آف اپیل کہا جائے گا باقی جو اگر فرض کر لیجئے اگر یہ باقی رہتا بھی ہے قانون تو وہ رائٹ آف اپیل آپ نے اس طرح سے ختم کر دیا کہ آٹھ لوگوں نے سن لیا اور سات لوگ باقی رہ گئے تو وہ اسے بڑا بینچ سننا چاہیے وہ آپ نے بڑے بینچ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہمارا بہت سارا اختلاف تھا یہ جو جونئر ججز آ جاتے ہیں اور وہ جونئر ججز جو انا وہ مختلف صوبوں سے آتے ہیں اور آٹ آف ٹرن آتے ہیں بعض اوقات ہمارا اس میں تارر صاحب سے بھی اختلاف رہا ہے اور حکومت وقت سے بھی اختلاف رہا ہے ایزے وکیل بات کر رہا ہوں کہ وہ جونئر ججز آتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو انا وہ سپورٹ کر دیتے ہیں آج آپ کو جونئر ججز کی جو ہے وہ اس فارمیشن میں جونئر ججز کی جو پریزنس جو ہے وہ آپ کو پنچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جونئر ججز کا جو انا وہ جو اٹھائے جاتے ہیں مختلف آئی کورٹ سے جونئر ججز آج آپ کو اس فارمیشن میں اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے وہ آتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہوتے ہیں صرف اس میں جو جس قانون کو وہ اگزامین کرنے جا رہے ہیں میں نے اب تک جتنے لوگوں کو سنا ہے ماں سوائے دو اترازات کہ میں نے کانٹنٹس پہ جو ہے وہ اتراز کسی دوست کے نہیں سنے کانٹنٹس پہ کسی دوست کسی کو تکلیف نہیں ہے صرف یہ تکلیف لوگوں نے جو دوسرے کیمپ کے لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ کانسٹوشن امنٹمنٹ ہونی چاہیے تھی کانٹنٹس ٹھیک ہیں مگر کانسٹوشن امنٹمنٹ ہونی چاہیے تھی یا ایک اور جو ہے نا وہ پرسن سپیسفک ایک پرویجن کی حوالے سے رائٹ آف اپیل کی حوالے سے وہ یہ تو اس کے دو جوابات ہیں اگر وہ کانٹنٹس درست ہے یہ ایسا مطالبہ ہے جس کو ہم بیس پچیس تیس سال سے بار بار دھورا رہے ہیں اور جس اچھے کام کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پارلیمان میں لے آیا گیا ہے اور اس اچھے کام کا یہ تیا پانچہ اس طرح سے کرنا بہت بڑی زیادتی ہے اور جو پرسن سپیسفک کی بات کی جاتی ہے فرض کر لیجئے کہ کبھی آج سے قبل کسی دوش کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی اور وہ زیادتی کا مداوہ آپ کے اپنی عدالت کے ذریعے اگر ہونے کی کوئی رستہ دکھایا گیا ہے اس کا مداوہ بتلایا گیا ہے تو وہ اس میں کیا اس میں کیا برائی کیا ہے اس میں کیا مسئلہ کیا ہے انسیسری ہیسٹ کی بات کر رہا تھا بہت سارے ایسے کیسز ہیں ججز کی سینیارٹی کی حوالے سے نہیں فکس ہوئے کبھی فکس نہیں ہوتے تریسے ٹھے والا ریویو پینڈنگ ہے جس کے ذریعے جو میں کہتا ہوں کہ جو اس سارے جو سسٹم کو تیو بالا کرنے اور تیا پانچہ کرنے کی ایک ذمہ دار جو ایک ججمنٹ ہے اس کا ریویو کبھی فکس نہیں ہوا اب وہ اس کے بعد جب بھی فکس ہوگا وہ اس میں بہت آسان سی بات ہوگی کہ یہ اب انفرکچوس ہو گیا جس وقت بھی آئے گا وہ اس کو وہ انفرکچوس ہو جائے گا اور وہ ایک بری ججمنٹ جو ہے وہ فیلڈ میں کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے گی اور یہ اسی طرح کا معاملہ رہے گا جس طرح سے بھٹو صاحب کی پانسی کا معاملہ تھا اس ججمنٹ کو کوئی ریفر نہیں کرتا تھا اس طرح سے یہ 63 اے والی ججمنٹ رہے گی اسی طرح سے جس منیر والی مولوی تمیز الدین والے معاملات رہیں گے تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے اور اس طرح کے معاملات اٹھانے والے سینیارٹی کے معاملات اٹھانے والے سیٹ وقار دنیا سے چلے گئے مگر ان کا معاملہ جانب وہ فکس نہیں ہوا پرویز مشرف صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو سزا سنانے والے بھی دنیا سے چلے گئے سیٹ وقار کی بات کر رہا ہوں مگر آج تک وہ معاملہ فکس نہیں ہوا تو فکسیشن کا کوئی میار ہونا چاہیے ہم نے اس قانون میں کوئی کونسی ایسی بری بات کر لی تھی جس کے اوپر جو ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ اتنی جلدی ناراض ہو گئے اور اتنی جلدی کیس فکسیشن پہ آ گئے کہ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے پاس کوئی اور کوئی کام ہی نہیں رہا اور آٹھ لوگ بیٹھ گئے تو یہ اس جو بینچ بینچ کی فارمیشن ہے نا صرف اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اپنی پارٹی کی سطح پہ اس حکومتی اتحاد کی سطح پہ بلکہ اس میں جو اس فارمیشن سے میں ایک وکیل کے طور پہ جو سمیل کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا وہ بہت بری بات ہے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑوں نے بات کر دی اور وہ تو واضح ہو گئی صرف ایک احساس دلانے کے لئے کہ ہم سب ایک ہیں یہ جو جس وقت یہ بینچ بنا اس پہ تو لازمی طور پہ لوگوں کو سمجھ جا رہا ہے کہ کیوں بنا صدر صاحب نے بل روکا پھر اس پہ اعتراض لگا کے بیج دیا پھر گیا سمجھ تو ایسے آ رہا ہے کہ یہ بھی انڈسٹیڈنگ سے ہوا کہ آج جو جج صاحبان بینچ بنا رہے ہیں تو یہ ایک ہی کڑی ہے وہاں پہ روکنا اور یہاں پہ روکنا تو پارلیمنٹ کے خلاف اتنی بڑی یعنی انداز میں تیاری کرنا کہ ایک صدر صاحب بیٹے ہوں جو کہ وہ پاکستان کا صدر بننے کی اس کی خواہش ہی نہیں ہے وہ پیپلز یعنی پی ٹی آئی کا صدر بنا ہوا ہے اور جج صاحبان تو پاکستان کے جج صاحبان ہیں تو ان کو تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ وہ صدر صاحب کے پلی کو آگے بڑھا کے اپنے مفادات کے لئے اس کو یعنی انہوں نے بینچ بنا دیا ہم یہ کہتے ہیں کہ سینئر ججز پہ بینچ بننا چاہیے تھا سینئرز کہاں گئے کیا ایک سینئر پہ بھی اس کو یعنی اعتماد نہیں ہیں اور پھر اس بینچ میں ایسے ججز بھی ساتھ رکھے گئے ہیں جس پہ اعتراضات ہیں اس کو بھی درگزر کیا گیا پھر اس بینچ میں ایسے بھی ہیں جو جونئر ترین ہیں تو کیا یہ مرضی کی اور پھر یہ کہ پندرہ میں آٹھ میرے مٹی میں ہیں تو یہ بھی ایک احساس دلانا کہ اگر فل کوٹ کی بات بھی ہو تو پھر بھی ہماری اکثریت پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری جگر کو دیکھو جمہوریت سے محبت کو دیکھو کہ ہم کہتے ہیں فل کوٹ بناو اس کو پتہ بھی ہے کہ آٹن کے پاس ہیں پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فل کوٹ بناو تو فل کوٹ سے کیوں ڈرتے ہو کیا دوسری رہے تو میں پسند نہیں ہے اگر کوئی دوسری طرف سے کوئی بات کرے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے جج صاحبان کو تو سننا چاہیے اور حقائق کے بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے اگر تمام ہمارے وہ کلا برادری کے اور تمام لوگوں کا یہ ایک ڈیمانڈ تھا اور کئی سالوں سے یہ ڈیمانڈ چلا رہا تھا اگر آج پارلیمنٹ وہ ڈیمانڈ پوری کر رہی ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے اور اس پہ یہ بات کرنا کہ یہ جج کے اختیارات میں مداخلت ہے کتن مداخلت نہیں ہے یہ توازن برقرار رکھنے کے لئے ہے جس طریقے سے جج صاحبان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں صرف یعنی حکومت وزیراعظم نہیں ہوتا وزراء بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کابینہ بھی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے ساتھ تمام ججز مل کے ہی سپریم کورٹ بنتے ہیں ایک بندے کے لئے سارا اختیارات ایک جگہ رکھنا یہ کہاں کا انصاف ہے ہم تو کہتے ہیں کہ انہی ججز میں سے خود یہ تقسیم کار کریں اور تین سینئر ججز مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ سو موٹو لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا تو اس میں کہاں سے اختیار ان سے چینہ گیا ہم نے تو انہی کو دیا ہے لیکن ایک انصاف کے طریقے سے دیا گیا ہے لہٰذا یہ تاثر بہت غلط جا رہا ہے پاکستان ایک ایسا ملک کے ہم بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں خاص کر اقتصادی طور پر ہم بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں بے اللہ قائمی معاہدوں میں ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے یہ اتنی گہری سازش کہاں سے شروع ہوئی اگر ایک ہم نے اگر یہ گناہ کر دی کہ ہم نے حکومت جو آئینی طریقے سے تبدیل کی تو عدم اعتماد کے ذریعے یہ ہم نے گناہ کر دی لوگ تو شخون مار دیتے ہیں ہم نے تو آئینی طریقہ کار کو استعمال کی یہ بھی لوگوں کو برا لگا ہم پیار کی زبان بولتے ہیں جمہوری زبان بولتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ججس کا احترام کرتے ہیں عدالت کا احترام کرتے ہیں لیکن پارلیمنٹ سپریم ہے اس کی سپرمیسی کو ماننا پڑے گا اگر کوئی اس کی قانونسازی کو بھی روکے اس کی اختیارات کو بھی روکے اور پارلیمنٹ کو بھی نہ مانے تو پارلیمنٹ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اپنی آئینی ذمہ داری تو پوری کرے گی کیا ہم سپرمیسی کے لئے یہ تو ایک فرد کی بات نہیں ہے اگر آج قانون بنانے والے اور آئین بنانے والے بے اختیار ہو جائیں اور وہ لوگ جن کو آپ آئین اور قانون دیتے ہیں وہ بے اختیار ہو جائے یہ تو علٹ قانون بن گیا ہے یہ تو دوہرہ نظام چلنے لگا پاکستان میں ایک ہی نظام ہے پارلیمانی وفا کی نظام ہے اس میں پارلیمنٹ سپریم ہے تمام اداروں کے اپنے اختیارات ہیں اس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے موجودہ طریقہ کار سے غلط فیمیا پیدا ہوئی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وقار کے لیے اور پارلیمنٹ کی وقار کے لیے اور عدلیہ کے وقار کے لیے ان کو اس بینچ پہ نظر سانی کرنی چاہیے یہ درست نہیں ہے اور اس سے اچھا تاثر نہیں جا رہا اور اگر اس کے مقابلے میں وہ لازمی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم راستہ روکیں گے تو کس کا راستہ روکیں گے عین کا راستہ روکیں گے پارلیمنٹ کا راستہ روکیں گے اگر عین اور پارلیمنٹ کا راستہ عدالت کے ذریعے سے روکنا اگر یہ مثال بن گیا تو پھر تو یہ ملک چلنا بھی محال ہو جائے گا خدارہ ملک پہ رحم کرے جج صاحبان اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے اختیار استعمال کرے اور پارلیمنٹ کے سپرمیسی کو تسلیم کرے بڑی مہربان شکریہ جی سید امینو الحق صاحب ایٹھ کر دیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر یہ آئین کہاں پاس ہوا پارلیمنٹ کے اندر تو یس پارلیمنٹ کے سپرمیسی کے لئے جی سی کہتے ہیں کہ ہماری جدو یہ ہے جو ہے وہ تین چیزوں کے لئے پارلیمنٹ کی سپرمیسی جسیڈ بھی اپسیلوٹی نو کمپرمیس آنیٹ نمبر ون نمبر ٹو عزیاء کی آزادی اور غیر جانب داری اور نمبر ٹری ملک میں ہر صورت میں جاموری روایت کا قائم و دائم دان ہے جس کو دیکھ کر کے میرا خواہل ہم آگے کے طرح بڑھ رہے ہیں ہماری کیا خواہش ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک فل کورٹ بنچ بنایا جائے تاکر کہ کلیکٹیو وزدم نظر آئے جب کلیکٹیو وزدم ہوگا تو میرا خواہل ہے ملک کی بہتری کیلئے بہتر سے بہتر چیزیں نکلیں گے ہماری کیا خواہش ہے کہ ہر صورت میں کسی شخص کو بھی یا کسی بھی ادارے کو بھی پارلیمنٹ کی قانون سازی کی روکنی کے اجازت نہیں دی گئی پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی مستقبل کے فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی کہ عوام کے کیا چیز بہتر یہ کیا چیز بہتر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ویضہ دوٹوک مطالبہ کہ یس ہر صورت میں فل کورٹ بنچ کو تشکیل دیا جائے کلیکٹیو وزدم ہوگا اور آخر میں کہ یس ہر صورت کا پڑھلہ برابر ہونا چاہیے انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے بہت شکریہ جی سینیٹر طاہر بزنجو صاحب جی نیشنل پارٹی فلوچستان دیکھیں جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آئین ہمارے ملک کا سب سے بڑا قانون ہے اور اگر آئین کے اصل روح کے مطابق اس پر عمل درامت ہوتا تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ملک ہرگز سیاسی اور آئینی بہران کا شکار نہ ہوتا دیکھیں جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ ابھی ایک چیز قانون بنی نہیں ہے اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں جس کا یقیناً کوئی بھی جواز نہیں ہے اور پھر اس ماحول میں اس مہازارائی اور چپکلش کی ماحول میں سیلیکٹیو بینچ تشکیل دینا آگ میں تھیل ڈالنے کے متعادف ہے پک اینڈ چوز والی بینچ یقیناً کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا اور ہمارا پر زور مطالبہ ہے کہ فیڈرشن کے اصل روح کے مطابق بینچ میں سارے وفا کی اکائیوں کو چھوٹے اکائیوں کو جن کے نمائندے سپریم کورٹ میں موجود ہیں ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جائے اور ایسا بینچ بنایا جائے ایسا بینچ بنایا جائے جو فریقین کو قابل قبول ہو بہت شکریہ جی حاشب نوتے زی صاحب جی شکریہ سافی حضرات جیسے کہ آپ لوگوں کے علمیں ہیں سارے چیزیں ہمارا جو لا منسٹر ہے طرح صاحب نے باقی دوستوں نے تفصیل کے ساتھ بات کیا ہم بلوستہ نیشنل پارٹی یقیناً اس ملک کی آئین کے اوپر جمہوری نظام کے اوپر ہم لوگ کا یقین ہے لیکن بدقسمتی سے شروع دن سے جو چھوٹے صوبے ہیں کوئی اس کو مانتا نہیں ہے اور ہمارے اوپر اکثر اور بیشتر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ آہین کی پازداری نہیں کرتے ہیں یہ آہین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اگر شروع سے آپ اس معاملے کو اگر فل کوٹ میں رکھتے تھے تو اس طرح کے باتیں متنازب باتیں کیوں آتے تھے آپ کا نو بان بینچ سکوڑ کر کے تین بینچ پھی آ گیا اور اس سے پہلے جو چار تین کا جو فیصلہ تھا آپ نے اپنے فیصلے کو انڈورس نہیں کیا ہم کس سے سوال کریں کس انساب کے سوال کریں تو اس سے لگتا ہے کہ جناب سپریم کھوٹ ایک ہمارا سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ ہمارا ایک سپریم ایسی ادارہ ہے پارلیمنٹ کا کام ہے ایک قانون سازی بنانا قانون میں ترمیم کرنا ہم نے اگر قومی اسمبلی سے سینٹ سے ایک قانون پاز کر کے صدر آپ پاکستان کو بھیجائے ابھی تک وہ واپس آیا نہیں ہے اس سے پہلے آپ کا شور مچ رہا ہے اور ہم بار 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 کہتے ہیں کہ آپ براہ مربانی آپ فل کوٹ تشکیل دے دیں کیا آپ کو بھلستان کے ججز کے اوپر یقینی تھا کہ آپ کو کے پی کے کے ججز کے اوپر یقینی تھا آپ تو پہلے سے میں کے پی کے کے جو ججز ہے خیبر پختنخواہ اس کے جو ججز ہیں ان کے اوپر آپ کو یقینی ہے تو کہنے کا مقصد ہے ہم بار بار جو سیاسی رہنما ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ایک جمہوری طریقے سے ایک کھول مہنٹ طریقے سے اس ملک کے سسٹم کو ایک ایسے طرف سے چلائے جائے کہ ہم پہلے سے پسے ہوئے ہیں تکلیف میں ہیں ہماری معاشی آلات کے ذرہ ہے اگر ہم نے جیسے کہ ہمارے دوست نے کہا تھا میاں افتخار صاحب نے کہ ہم نے اگر اس گورنمنٹ کو اس ریجیم کو چینج کیا ہے ہم نے ایک کائنی طریقے سے چینج کیا ہم نے ایک کوٹ آف کنفیڈنس کی طریقے سے چینج کیا ہم نے کسی سے یعنی بزورش شمشیر ہم نے کسی کے اوپر اپنا اس کو اٹھایا نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے خدا رہا سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے وہ ایک سیاسی پارٹ نہ بنے وہ اپنے ادارے کا اپنے ادارے کا تقدس بھال کرے اور جو بھی معاملات ہوتا ہے وہ فل کورٹ تشکیل دے دیں جیسے کہ کامرہ مرتضی صاحب نے کہتا کہ رائٹ آف اپیل چلا گیا یقینا رائٹ آف اپیل چلا گیا اگر آپ نے آٹھ ججز کا بینج تشکیل دیا اگر ان کے یہ فیصلے آ جاتے ہیں پھر کس کے پاس کوئی جائے اپیل کرے اگر آپ رائٹ آف اپیل نہیں ہے تو اس سے بہتر تاکہ آپ کے جو بھی پندرہ ججز تھے اس کے اوپر اگر آپ تشکیل دیتے تھے اور ایک دفعہ آپ کو صبر کر لینا چاہیے کہ ایک دفعہ صدرہ پاکستان کی طرف سے یہ کانون بن کے آ جائے اس کے بعد کوئی اس کو چیلنج کریں تو لحظہ بلوشتہ نشل پارٹی ہم سارے اتیادی ایک ساتھ ہیں ہم جمہوریت چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نظام کو مستقم کریں اس ملک کے جو معاشی استقام اس کو مستقم کریں ہاں سارے ادارے ہمارے لئے قابل ایک حضر ہے ہر ادار اپنے آہین میں اپنے حدود میں رہ کر کوئی ملک و قوم کا فیصلہ کرے یہ عوام کی ایک میں بہتر ثابت ہوگا شکریہ جی سانیٹر شفیق ترین صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنب سارے دوستوں کا شکریہ میڈیا کا شکریہ جیسے کہ ہمارے جو ٹیم ہے ہماری اتیاد کے جو لائرز ہیں انہوں نے ساری تفصیل سے بات کی ایک اہم موضوع چل رہا ہے کافی دنیاوں سے ہماری پارٹی کا یہاں موجود ہونا اور ہمیں اپنے موقف کا ادا کرنا ہے کیونکہ پشتنقہ ملیوں پارٹی کا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ ہر ادارہ اپنے حائینی عدود میں رہے اور اپنی حائینی عدود کے اندر کام کریں یہ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ایک قانون سازی کریں یہ تمام مقلعہ کا اور تمام ان کے جو یونینز تھی ان کے جو تنظیمیں تھی ان کے خواہش تھی کہ ایک قانون سازی پہلے ہونی چاہیے لیکن جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے اور اس کو جو پری میچور سٹیج پہ روکنا جب تک ابھی تک ایک قانون بنانے یہ نوٹیفائی نہیں ہوا اور پھر اس کی جو بینچ کی جو کمپوزیشن ہے جو صوبوں کے ہمارے دوستوں نے بات کیے کہ بلوچستان کے جو ہیں ہمارے ججز موجود ہیں سپریم کورٹ میں خیبر پشتنقہ کے ججز موجود ہیں سپریم کورٹ میں ان کو جو ہے بینچ سے الگ رکھنا یہ کہاں کا انصاف ہے اور جب کہ ہم ایک سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں انصاف کے لئے لیکن جب وہ ہمارے جو حکومتی اتحاد پہلے دن سے ان کا مطالبہ رہا ہے کہ جو ہے فل کورٹ بنایا جائے فل کورٹ بنایا جائے لیکن پہلے بھی جو ہے انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا لیکن آج اس سٹیج پہ جو ہے جب ایک چیز متنازہ بھی اور اس کے علاوہ پھر جو ہے ایک متنازہ بینچ جو ہے بنا کے جو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم اداروں کا تصادم جو ہے خطرناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں کہ کہیں اے سے نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ جو ہے ہم کسی دوسرے خطرناک صورتحال کی طرف نہ جائیں شکریہ بہت شکریہ جی بلوشت و نوامی پارٹی سے ہمارے پاس اصرار ترین صاحب ہیں آپ ایڈ کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ سب کا جی میرے خیال میں گزارشات تو تقریباً ہمارے ساتھیوں نے کری دی ہیں میں صرف اتنا ایٹ کروں گا کہ ہم اس کوالیشن گورنمنٹ میں ہیں کوالیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے اور ظاہر ہے پاکستان میں ہم سیاست اسی لیے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی آئین کی اور پارلیمنٹ کی اور پورے جو جمہوری سسٹم ہے اس کی بالدستی رہے مگر بدقسمتی سے ایسا دکھتا ہوا نظر نہیں آرہا عدلیہ کا بسط ہم احترام کرتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ آئین کو الیبریٹ کریں اس کی تشریح کریں مگر اس کی بخیاں تو کم از کم نہ او دیڑے تشریح کرنے کا مطلب بخیاں او دیڑنا نہیں ہوتا ہے جیسے آپ سب کو معلوم ہے یہ قضیعہ ہی سکسٹی تری اے سے شروع ہوا سکسٹی تری اے کی بخی دیڑھ کے پھر اس میں پیونت کاری کر کے نہیں طرح سے ایک آئینی تشریح کی گئی تو میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے پھر تین چار دو دو تین یہ فیصلے بالکل واضح ہیں کہ ایک چار ججز نے اس بینچ میں ایک اختلافی نوٹ دیا تھا اور اس کو سراسر نظر انداز کر کے آگے بڑھا گیا مقصد میرا یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جنگل کی قانون کی طرح کہ جیسے شیئر چاہے تو بچہ دے شیئر چاہے تو انڈا دے میرے خیال میں شیئر بچہ دے گا تو لوگ مانیں گے انڈا دے گا تو اس کو وہ شتر مرخ کا انڈا سمجھ کے لوگ چھوڑا مار دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے بہرحال جو بھی ہماری کوالیشن ہے ہم اس کے ساتھ ہیں ملوستان آویں پارٹی تو ہم برپور طریقے سے یہ کوشش اور ہماری جدویت جاری رہے گی آئین کی بالہ دستی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب کا جی بڑی نواز ہے طاقر صاحب دو تین دیلیں اس سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہیں ایک جو رجسٹرار ہے سپریم کورٹ اس کا وفاقی کبینہ فیصلہ کرتی ہے اس کو انڈورس بھی کیا جاتا ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی تک موجود ہیں تو حکومت کی اتھارٹی پھر کہاں کے اوپر جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور پھر پارلیمنٹ کو جتنے بھی آپ لوگوں نے قرارداد بھی پاس کی بیل بھی وہاں پہ ہو گیا اس کی اتھارٹی کو تو سیدھا سیدھا تسلیم نہیں کروے ایک رجسٹرار تک جو ہے یہ بینچ بھی اسی کے دستکتوں سے جو ہے وہ پڑھایا گیا اس پر کیا کمنٹ کریں گے بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں میرے خیال میں اس سوال کا جواب آپ سب کو معلوم ہے پارلیمان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے اور آئین کی جو سب سے اوپننگ لائن ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اس ملک پہ جو حکمرانی کا حق ہے وہ پاکستان کے عوام کو ہے تو بائیس کروڑ کے منتخب نمائندہ ایوان کے فیصلوں کو اگر ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے اور وہ بھی عدل کے ایوانوں سے تو میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا پانچرائی صاحب بطور وزیر قانون ایک کلوشن گورنمنٹ کے آج آپ کو پشتاوہ ہے کہ دو جونئر ججے سپریم کورٹا پاکستان میں لانے میں آپ کا ایک اہم کردار تھا اور اس کے بعد آپ نے ریزائن بھی کیا تو آج وہ حکمر کے لئے مسائل ہیں اس میں وہ دو ججے جو ہیں تو آئے کیا آپ پشتاوہ فیل کر رہے ہیں ہمارے مذہب میں بھی قرآن پاک میں حکم ہے توبہ کا اور معافی کا میں آج پبلک اپالوجی آفر کرتا ہوں دوبارہ میرے ذاتی موقف کے باوجود مجھے حکومتی موقف کے تابے وہ ووٹ کرنا پڑا میں بار کاؤنسل کے نمائندے کے طور پہ قانون کے طالب علم کے طور پہ وکیل کے طور پہ کبھی اس بات کے حق میں نہیں تھا لیکن میں مانتا ہوں میں نے ووٹ کیا مجھے یہ ووٹ نہیں تھا کرنا چاہیے مجھے اصول کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا میں آج یہ پبلک اپالوجی بلکل آپ سب کی موجودگی میں پوری قوم سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا بلکل حکومت کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا اور مجھے اس سے زیادہ کھڑے ہونے چاہیے تھا عثمان خان جی سما ٹی وی کو رپیزنٹ کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے تارہن صاحب کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ایک عدلیہ تحریک چلی تھی اور اس میں بڑا جوش اور ولولہ تھا آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کو نہ بینچ کی حمایت حاصل ہے نہ بھار کی حمایت حاصل ہے اسی ایک شخص کو نہ عوام کی حمایت حاصل ہو رہی ہے اور نہ ہی پارلیمان کی حمایت حاصل ہو رہی ہے ایسی کون سی غیبی مدد ہے کہ جو زد انہ اور ہردرمی پہ ایک شخص کو کائن کی ہوئے کھڑے کی ہوئے یہ تو وقت بتائے گا اور ہم جو بار بار اسی وجہ سے جو دستک دے رہے ہیں ہم سارے آئین کو ماننے والے ہیں آپ نے ساری جماعتوں کا موقف سنا یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے آئین کی بالہ دستی کے لیے اس وفاق کو بچانے کے لیے پاکستان میں جمہوریت کی بقاہ کے لیے ہر مارشلہ دور میں کسی نہ کسی حوالے سے مختلف ادوار آئے ہیں نا کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کمر کی اوپر کوڑوں کے نشان آئے کسی دور میں پاکستان مسلم لیگ نون سے جلیں بھری کبھی اے ان پی زیرے اطاب تھا کبھی ہماری بلوچ ناشنل جماعتیں جو ہیں وہ اطاب میں رہیں کبھی جے یو اے فضل الرحمن صاحب نے حریت کا علم اٹھایا آج یہ سب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو گواہ رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آئین پہ شبخون ہیں یہ جو پارلیمان پہ حملے ہیں یہ تانے بانے آپ سب کو نظر آ رہے ہیں ہم تاریخ کو درست رکھنا چاہتے ہیں اور ہم دستک دے رہے ہیں آج عوامی نمائندے ہونے کے حوالے سے اور اداروں کو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں رہیں اس ملک کا نظام آئین پاکستان میں دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق چلائیں اور سب سے بڑی بات کہ جب حکمرانی عوام کی ہے تو ادارہ چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے وہ پارلیمان میں ہو وہاں پہ جو اکثریتی جو کلیکٹی وزڈم ہے اکثریتی بھی نہیں جو سیاسی ادارے ہیں وہاں پہ تو ووٹ گینے جاتے ہیں لیکن جو آئینی ادارے ہیں وہاں پہ کنسنسس سے فیصلے ہونے چاہیے وہاں پہ اجتماعی سوچ کو رستہ دینا چاہیے وہاں پہ مل کے اس ملک کی بقا اور اس ملک کے نظام کے تحفظ کی بات ہونی چاہیے نہ کہ اپنی سپریمیسی کی جو لڑائیاں ہیں ان کی نظر اداروں کو کر دیا جائے اور آپ نے وہ جو لفظ ہیں میرے موہ سے دوبارہ جشتے نہیں ہیں سپریم کورٹ کے فیصلہ جات میں لکھے جانے کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اسی روپ پہ اسی خوب پہ اسے چلایا جائے سر ایک سال قبل جب اسمیلی تحلیل کرنے کا اعلان ہوا سدری مملکت کی جانب سے اسی وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے وان ایٹی فور تھری کو استعمال کرتا ہوئے ایک سو موٹو ایکشن لیا اور پھر اسمیلیاں بحال کی گئیں تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پارلیمان کی بالادستی یا پارلیمان کی کام میں مداخلت ہے تو کیا اس اقدام کو سپریم کورٹ کے اس پہ بھی ایچ ایف جسس اور یہی جج سائبان تھے اسے آپ سمجھتے ہیں کہ وان ایٹی فور تھری کا اس وقت بھی استعمال غلط ہوا تھا کاش کہ جب پنجاب اور خیبر پخت انخواہ کی اسمیلیاں تحلیل ہوئی ہیں تو وان ایٹی فور تھری اس پہ بھی ہوتا اور ایک موزد جج صاحب نے نور اکنی بینچ میں بیٹھ کے کہا کہ دو اسمیلیاں جو کہ پاکستان کی پینسٹھ ستر فیصد عبادی کو ریپرزنٹ کرتی ہیں وہ ایک شخص کی جو کہ اجنبی ہے اس ڈسپنسیشن میں اس کی انعا اور زد پہ تحلیل کر دیا جائے تو عدالت اس کا جائزہ لے قومی اسمبلی کی تحلیل بائیس کروڑ عوام کے منڈٹ کی توہین تھی وہ انعا کی زد نہیں تھی وہ بائیس کروڑ عوام کی منڈٹ کی زد تھی آئین کا آرٹیکل پچانوے آپ بھی اسی طرح پڑ سکتے ہیں میں بھی پڑ سکتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن آئے گی وہ صرف ووٹ کے ذریعے اس کو اس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا اور اس کی موجودگی میں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی اس کو ووٹ کرائے بغیر ساڑھے تین منٹ میں قومی اسمبلی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا منتخب مقتدر ادارہ ہے اس کو تحلیل کیا گیا میرے خیال سے اس سے بڑی اندھیر نگری نہیں تھی اس وقت سپریم کورٹ کے اوت کا یہ تقاضی تھا کہ وہ یہ کرتے ہم آج بھی ان کے ایک سو چراسی تین کے اختیار کے خلاف نہیں ہم نے جو طریقہ کاروزہ کیا ہے وہ بار نے ہماری گائیڈنس کیا ہے سینئر وکلا نے جیورس نے سیبل سوسائٹی میں آپ سب نے اور اس پہ ہم نے قانون سازی کیا ہے تاکہ متوازن اختیار جو ہے وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی عدالتیں اس طرح سے ایکٹیو نظر آئے تو کوئی انسٹویشن یا سیگمنٹ آف انسٹویشن ان کے پیچھے تھا تو کیا یہ جو ایکٹیوزم ہے یہ چیو جسس کا اپنا ہے یا اس کے پیچھے بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی ہے اس طرح اور دوسرا کیا سیاسی اور اسکری قیادت اس سارے کیاوس میں ایک پیچ پر ہے جو غیر مرے چیزیں ہیں وہ بنی گالا میں نظر آتی تھی مجھے تو نظر نہیں آتی باقی رہی بات کہ کون پیچھے ہے تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی ہم تو صرف تاریخ کے دھارے کو درست رکھنے کے لیے اور معاملات کو شفاف رکھنے کے لیے مشورہ دے رہے ہیں اور مطالبہ دہرا رہے ہیں اپنا کہ یہ جو انپریسیڈنٹڈ ہیسٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے قانون سازی کا عمل مکمل ہونے دیں اس کے اوپر آپ پھر بینچ بھی بنائیے گا عدالت بھی بیٹھے اور فیصلہ بھی آئے سر تسلیم خام کریں گے بہت شکریہ ایک منٹ آپ آئیں اتنے مطالب سارے حضرات ہمارا ایک سوال میں سید مجھے تو بارزوان میں محشر اخبار سے ہوں آپ نے پہلے تین رکھنی بینچ پر اوپر اعتراض کیا کہ پل بینچ بننا چاہیے پل بینچ بننا اب آپ نے یہ اعتراض کر دیا کہ سینئر اور جونئر تو آپ یہ یہ بار پیئے شاہ صاحب ہم نے بارہا ایک ہی بات کی ہے کہ یہ اتنے اہم آئینی اور قانونی سوالات ہیں جو کہ ملک کی سیاست سے اور ملک کی تقدیر سے جڑے ہوئے ہیں انہیں یا تو آپ لے جائیں فل کوٹ میں تمام جج سائبان بیٹھے ماں سوائے ان کے جو اپنی رائے دے چکے ہیں یا جن کے بارے میں ریفرنسز پینڈنگ ہے وہ معاملہ بھی جب بینچ بن جائے گا اس پر اعتراض ہو سکتے ہیں لیکن یہ کبھی تین کبھی پانچ کبھی چھے یہ اس طرح سے معاملہ اور زیادہ سنگین ہوگا اور یہ گنجلے کھوتا جائے گا کوئی بینچ نہیں مانگ رہا ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ استماعی سوچ کو رستہ دیں تمام کوٹ کو بٹھا ساریڈ صاحب لاسٹلی یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اختیارات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور حکومت مضاہمت کرے گی آپ وہی جو پہلے بھی بات ہوئی کہ سپریم کورٹ کا ریجسٹرار تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے تو کیا مضاہمت ہوگی کیا ایمرجنسی لگائیں گے کس طرف جائیں گے یا کہ پھر کسی اور کو مداخلت کرنا پڑے گی اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے اور ہم نے انہی زدوں اور انہاکی لڑائیوں میں بہت دفعہ مواقع دیئے ہیں اس طرح کے حکومت کو اپنا ریٹ بنوانا آتی ہے جی انشاءاللہ والعزیز پارلیمان اپنے اختیارات کی لڑائی پوری لڑے گی ریجسٹرار کوئی اتنا اہم اور بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پورا ملک کمپرومائز کر دیا جائے جب انہیں بلانا ہوگا بزرگ کلم انشاءاللہ بلائیں گے بہت چھتے ہیں حکومت میں شامل جماعتوں کے راہنما اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور وزیر قانون عظم نظیر طارن نے مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی سماعت کے حوالے سے آج علامیہ جاری کر دیا گیا ہے حکمران جماعتوں نے سپریم کورٹ پروسیجر ایم پریکٹرز بل دوہزار تئیس سے متعلق منترازہ بینچ کو مسترد کر دیا اس نویت کا اقدام پاکستان اور عدالت کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ان رہنماوں کو کہنا تھا کہ قومی اساملی اور سینرڈ سے پاس چودابل کو ستر مملکت نے واپس فشوایا ناظرین یہ تھی پی ٹی وی کی دازت ترین رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان موسیقی بارہا یہ پارلیمان کے فلور سے پولیٹیکل پارٹیز کے انڈ سے بار کاؤنسلز نے بارہا یہ مطالبہ دوہرائے اور یہ مطالبہ پچھلے کم از کم ایک سال سے تو کئی اوکیئنز پہ جبارٹیکل سکسٹی تھری ایک ہی تشریح کے بعد پنجاب حکومت کی جو تھی تبدیلی کے موقع پہ اوپر جب مقدمہ آیا سپریم کورٹ کے سامنے تو اس وقت بھی تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں کیونکہ یہ ایک اہم قومی معاملہ ہے پاکستان کی جو پچپن فیصد سے زائد قومی اسیمبلی کی سیڈز ہیں وہ پنجاب سے اہم متعلقہ لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی وہ لارجر بینچ نہیں دیا گیا فل کورٹ نہیں دی گئی اس کے ساتھ سابق صدور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بار کی بہت کانٹریبیوشنز ہیں ہمارے سسٹم میں انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ٹرانسپیرنسی کے لیے سسٹم کی ایک ووچڈاگ کے طور پر کام کیا اس کے بعد کئی اوکیینز آیا ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا یہی بات دورائی گئی پھر یہ جو پیچھے فیصلہ آیا جو حالیہ الیکشن کے حوالے سے کہ پنجاب اور خیبن پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ کس نے مقرر کرنی ہے اور اس کا طریقے کار کیا ہوگا اس پہ بھی یہ ہوا کہ پہلے لارجر بینچ بنا نو رکنی پھر وہ سات رکنی میں تبدیل ہوا پھر وہ چار تین سے خارج ہوئی درخواستے جب ہم نے بات کی اس پہ تھٹھا بھی لگایا گیا کہ جی یہ چار تین کیسے ہو گیا پھر عدالتی فیصلے نے یہ ثابت کر دیا لیکن اس کو بھی تین رکنی بینچ نے فائنلی پھر ڈیسائیڈ کر کے سیکنڈ راؤنڈ میں اس پہ پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں تو یہ ساری جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت علامنگ ہے موجودہ بل کو پری میچور سٹیج کے اوپر ایک سیلیکٹیو بینچ بنا کے اس کے سامنے لگانا جس میں کہ سنیورٹی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے دو سینئر موس جج سہبان جو ہیں پیونی جاج اور ان سے نیکسٹ جو ہیں سنیورٹی میں وہ نہیں ہیں پھر اس کے بعد جو اس وقت نمبر پانچ پہ تشریف فرمان جج سہبان وہ اس میں نہیں ہیں پھر جو نمبر سات اور آٹھ پہ سنیورٹی پہ تشریف فرمان جج سہبان ہے وہ نہیں ہیں بلکہ پیکنڈ چوز کے ذریعے آٹھ رکنی بینچ جو بنایا گیا اور سب اس سے جو بڑی بات ہے جس پہ سب کو میرے خیال میں ہم نے یہ بات بھی کی اور ہمیں اس بات کا دکھ اور تکلیف بھی ہے کہ ایک جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے پروپرائٹی ہم اسے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ بنانے کے اختیارات کے بارے میں وہ بل ہے جو ابھی قانون بنا نہیں ہے لیکن مان لیا کہ آپ نے اس پہ کوئی بینچ بنایا ہے تو تمام تر روایات جو ہیں سابقا اور پروپرائٹی کے تمام اصول جو ہیں سٹیبلشت وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربرائی نہ کریں کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ انہی کے اختیارات کی بابت تو بار کانسلز کا اور بار اسوسییشنز کا یہ درینہ مطالبہ تھا سیول سوسائٹی کی طرف سے بھی یہ بات آئی آپ نے رات بھی دیکھا کہ بار کانسلز نے پاکستان بھر کی جو وکلا کی اپکس ریگولیٹری باڈیز ہیں پاکستان بار کانسل سندھ بار کانسل بلوچستان بار کانسل پنجاب بار کانسل اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری بار کانسل اور خیبر پختونخواہ بار کانسل انہوں نے بیق زبان ہو کر یہ بات کہی کہ یہ جو پری میچور بینچ لگایا گیا ہے ہیرنگ کے لیے کیس لگایا گیا ہے بینچ کے روبرو اور بینچ کی جو تشکیل ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے یہ افسوسناک ہے اور اس کے لیے جب اپروپریٹ ٹائم ہو اس وقت لگایا جائے اور انہوں نے کہا کہ اس قانون سازی کے بارے میں ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا اور ان ساری باتوں کے باوجود معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اور جس سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بڑی معذرت سے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ٹکراؤ کسی قفیت جو ہے یہ پارلیمان کی طرف سے نہیں ہے پارلیمان کا یہ آئین اور قانون کے تحت اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے اداروں کی مضبوطی کے لیے اداروں کی فنکشنیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی غیر جانبداری کو سازی کرے اور آج ہم سارے دوست بیق زبان یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو کہ عوام کا یہ حق جو ہے یہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے رائٹس کو جانتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے پروسس سے روکنے کی کوشش کی جائے کہ ابھی اوانین بن رہے ہیں تو ان پہ بھی قدگنے لگانے کی باتیں ہوں تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے موجودہ شکل میں جو بینچ کی کمپوزیشن ہے تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نہ یہ ٹائمنگ درست ہے یعنی ابھی یہ قانون بنا ہی نہیں تو بینچ بنا کے اس کو فکس کر دیا گیا ہم اس بات کو بھی مسترد کرتے ہیں اور دوسرا جو قانون سازی کا ہمارا اختیار ہے اس میں جو اداروں کی بے جا مداخلت ہے جو ٹرائکواتومی آف پارس کے یعنی کہ تین جو ستون ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں کام کریں اس کے حوالے سے جو ہمارا شروع دن سے موقف ہے اصولی موقف پہ بھی قائم کھڑے ہیں اور تیسری بات کے ساری باتوں کو بنا اطاق رکھتے ہوئے جو بینچ کی کمپوزیشن ہے دیکھئے ہم لوگ ایک وفاق میں رہتے ہیں اور وفاق میں چار اکائیں ہیں یہ وہ چار بھائیں ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک کو بنایا اور یہ چلا رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ بینچز کی تشکیل میں بھی یہ باتیں ہیں لیکن یہ باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں میرے دوست یہ آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ سے ججز کی موجودگی سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود ان جج سہبان کو نہ پہلے بینچز میں اس طرح سے موقع دیا گیا کہ اگر دیا گیا ہے تو ان کی رائے کوئی نہیں لی جاتی اس کو بھی چھوڑیں یہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس جس کو آج ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی نمائندگی سرے سے ہے ہی نہیں ہے بھئی ہمیں ایک سپریم کورٹ چاہیے ہم دو سپریم کورٹ کی باتیں نہیں کرتے آپ کے گھر کے اندر سے چیف جسٹس صاحب یہ آوازیں اٹھی ہیں ہمیں تکلیف ہے اس بات کی کہ ادارے میں ایک تقسیم کا تاثر جو ہے وہ دن بدن مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے اور اب تو وہ یہاں ہو کے سامنے آگیا ہے ریسنٹ پاسٹ میں جو ججمنٹس آئیں جو عدالتی فیصلے آئے ان میں کہا گیا کہ یہ امپیریل کورٹ نہیں ہے یہ شاید دربار نہیں ہے یہاں پہ وان مین شو نہیں ہوگا اور اکتوبر بارہ اکتوبر دو ہزار انیس کے لاہور میں ہونے والے وکلا کنوینشن کا کل حوالہ دیا ہے وکلا تنظیموں نے جس میں ان مطالبات کو ایک دفعہ پھر دورایا گیا تھا اور پارلیمان سے کہا گیا تھا کہ ایک سو چوراسی تین کے جو اختیارات بے درے استعمال ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے زیرے بحث رہے اور ان پہ کھل کے تنقید کی سیول سوسائٹی نے اور وکلا تنظیموں نے اور سیاسی لوگوں نے اور پاکستان کے شہریوں نے نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنل جو ریپورٹس آئیں انہوں نے یہ کہا انٹرنیشنل جیورسٹک کانسل نے کہا اور بہت سی بینل اقوامی تنظیموں نے کہا کہ ایک سو چوراسی تین کے تحر سپریم کورٹ جو پولٹیکل افیرز میں ان کی مداخلت رہی ہے حکومتی معاملات میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک نے اربو ڈالر کے جرمانے سے ہے اس وجہ سے کہ جس وہ موٹو پاورز کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا کہ ایسے ایسے معاملات میں سو موٹو ایکسرسائز کیا گیا کہ جس کی قیمت پھر پوری قوم کو ادا کرنا پڑی تو ہم آج پھر ایک دفعہ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ دست بدست گزارش کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو موجودہ پروسیڈنگز ہیں سپریم کورٹ پروسیجر انڈ پریکٹس بل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے بل ٹوئنٹی ٹوئنٹی